حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو پچھتر سعید بن مصیب نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کرائی گئی تو آپ کو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے دو پیالے پیش کیے گئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت فرمائی اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی شعب کے ساتھ اس حدیث کو معمر ابن الہاد عثمان بن عمر اور زبیدی نے ظاہری سے نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چھے اتر حضرت انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو تم سے اب میرے سوا کوئی اور نہیں بیان کرے گا کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں رہا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب ہو جائے گی اور علم کم ہو جائے گا زناکاری بڑھ جائے گی شراب کسرت سے پی جانے لگے گی عورتیں بہت ہو جائیں گی یہاں تک کہ پچاس پچاس عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستتر شہاب نے بیان کیا کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابن مصعب سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو آئین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو آئین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا اور ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عبد الملک بن عبی بکر بن عبد الرحمن بن حارس بن حشام نے خبر دی ان سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پھر انہوں نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص دن دہارے اگر کسی بڑی پونجی پر اس طور ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے کے دیکھتے رہ جاتے ہیں تو وہ مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کرتا صحیح بخاری حدیث نمبر 5578 حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینہ منورہ میں نہیں ملتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5589 حضرت انس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی عام استعمال کی شراب کچھی اور پکی خجور سے تیار کی جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 5580 عامر نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابن عمر رضی اللہ انہوں نے کہ حضرت عمر رضی اللہ انہوں ممبر پر کھڑے ہوئے اور کہا اما بعد جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی انگور، خجور، شہد، گے ہوں اور جو اور شراب خمر وہ ہے جو عقل کو زائل کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر 5581 حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ میں ابو عبیدہ، ابو طلحہ اور ابی بن قعب رضی اللہ انہوں کو کچھی اور پکی خجور سے تیار کی ہوئی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے آ کر بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دو چنانچہ میں نے اسے بہا دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 5582 معتمر نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ایک قبیلے میں کھڑا میں اپنے چچاؤں کو خجور کی شراب پلا رہا تھا میں ان میں سب سے کم عمر تھا کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ان حضرات نے کہا کہ اب اسے پھینک دو چنانچہ ہم نے شراب پھینک دی میں نے انس رضی اللہ انہوں سے پوچھا کہ وہ کس چیز کی شراب بنتی تھی فرمایا کہ تازہ پکی ہوئی اور کچھی خجوروں کی ابو بکر بن انس نے کہا کہ ان کی شراب خجور کی ہوتی تھی تو حضرت انس رضی اللہ انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ انہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ اس زمانے میں ان کی شراب اکثر کچھی اور پکی خجوروں سے تیار کی جاتی تھی بکر بن عبداللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچھی اور پختہ کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاک کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشہ لاوے وہ حرام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5585 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاک کے متعلق سوال کیا گیا یہ مشروب شہد سے تیار کیا جاتا تھا اور یمن میں اس کا عام رواج تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5586 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا اور مضفت میں نبیز نہ بنایا کرو اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ ہنتم اور نقیر کا بھی اضافہ کیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 5587 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ پانچ چیزوں سے بنتی تھی انگور سے، خجور سے، گہوں سے، جو اور شہد سے اور خمر شراب وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے اور تین مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے دادا کا مسئلہ، کلالا کا مسئلہ اور سود کے چند مسائل ابو حیبان نے بیان کیا کہ میں نے شعبی سے پوچھا اے ابو عمرو، ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی یا کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہ تھی اور حجاج ابن منحال نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا اور ان سے ابو حیبان نے اس میں انگور کے بجائے کشمش ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھاسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا شراب پانچ چیزوں سے بنتی تھی کشمش، خجور اور گہوں، جو اور شہد سے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نواسی عبد الرحمن بن غنم اشاری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے ابو عامر رضی اللہ عنہ یا ابو مالک اشاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اللہ کے قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب، پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے اور کچھ متقبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے چرواہے ان کے مویشی صبح و شام لائیں گے اور لے جائیں گے ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل آنا لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو نوے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے سحل بن سعاد سعادی رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے کہا کہ ابو عصیت مالک بن ربی رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ولی میں کی دعوت دی ان کی بیوی ہی سب کام کر رہی تھی حالانکہ وہ نئی دلہن تھی حضرت سحل رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے پتھر کے کونڈے میں رات کے وقت کھجور بھی گودی تھی انہی کا شربت آپ کو پلایا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اکانوے جابر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند برطنوں میں نبیز بھگونے کی جن میں شراب بنتی تھی ممانعت کر دی تھی پھر انسار نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو دوسرے برطن نہیں ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خیر پھر اجازت ہے امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے خلیفہ بن خیات نے بیان کیا کہا ہم سے یحیٰ بن سعید قطان نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان ثوری نے بیان کیا ان سے منصور بن معتمر نے اور ان سے سالم بن عبیل جعاد نے اور ان سے جابر رضی اللہ و انہوں نے پھر یہی حدیث روایت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بانوے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہا ہم سے صفیان بن عائنہ نے وہ سلمان بن عبی مسلم احول سے وہ مجاہد سے وہ ابو غیاز عمرو بن اسود سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن آس رضی اللہ و انہوں زی روایت کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں کے سوا اور برطنوں میں نبیز بھگونے سے منع فرمایا تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو مشک کہاں سے مل سکتی ہے اس وقت آپ نے بن لاکھ لگے گھڑے میں نبیز بھگونے کی اجازت دے دی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تیرانوے مصدد نے بیان کیا کہا ہم سے یحیانے کہ ان سے صفیان بن عیدہ نے ان سے سلمان نے ان سے ابراہیم تیمی نے ان سے حارس بن سوید نے اور ان سے علی رضی اللہ و انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مظفت خاص قسم کے برطن جن میں شراب بنتی تھی کہ استعمال کی بھی ممانعت کر دی تھی ہم سے عثمان نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے عامش نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چورانوے عثمان بن عبی شہبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جریر بن عبد الحمید نے ان سے منصور بن معتمر نے ان سے ابراہیم نخی نے کہ میں نے اسود بن یزید سے پوچھا کیا تم نے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ و انہوں سے پوچھا تھا کہ کس برطن میں نبیز خجور کا میٹھا شربت بنانا مکروح ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ارز کیا ام المومنین کس برطن میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز بنانے سے منع فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ خاص گھر والوں کو قدو کی تومبی اور لاکھی برطن میں نبیز بھگونے سے منع فرمایا تھا ابراہیم نخی نے بیان کیا کہ میں نے اسود سے پوچھا انہوں نے گھڑے اور سبز مرتبان کا ذکر نہیں کیا اس نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کرتا ہوں جو میں نے سنا کیا وہ بھی بیان کر دوں جو میں نے نہ سنا ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 5595 حضرت عبداللہ بن نبیوف رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز گھڑے سے منع فرمایا تھا میں نے پوچھا کیا ہم سفید گھڑوں میں پی لیا کریں کہا کہ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 5596 یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے انہوں نے حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو حسید سعادی رضی اللہ عنہ نے اپنے ولی میں کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اس دن ان کی بیوی امی حسید سلامہ ہی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی زوجہ ابو حسید نے کہا تم جانتے ہو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس چیز کا شربہ تیار کیا تھا پتھر کے کونڈے میں رات کے وقت کچھ خجوریں بھگو دی تھی اور دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو ستانوے صوفیان سوری نے خبر دی انہیں ابو جویریہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بازق انگور کا شیرہ ہلکی آنچ دیا ہوا کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بازق کے وجود سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے جو چیز بھی نشال آئے وہ حرام ہے ابو جویریہ نے کہا کہ بازق تو حلال و طیب ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انگور حلال طیب تھا جب اس کی شراب بنائی گئی تو وہ حرام خبیث ہے نہ کہ حلال و طیب صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھانوے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو دوست رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو اٹھانوے حضرت انصر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں حضرت عبو طلحہ حضرت عبو دجانہ اور حضرت سحیل بن بیدار رضی اللہ عنہ انہوں کو کچھی اور پکی کھجور کی ملی ہوئی نبیز پلا رہا تھا کہ شراب حرام کر دی گئی اور میں نے موجودہ شراب پھینک دی میں ہی انہیں پلا رہا تھا میں سب سے کم عمر تھا ہم اس نبیز کو اس وقت شراب ہی سمجھتے تھے اور عمر بن حارس راوی نے بیان کیا کہ ہم سے قطادہ نے بیان کیا انہوں نے انصر رضی اللہ عنہ سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو عطاب نبی رباہ نے خبر دی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش اور کھجور کے شیرہ کو اور کچھی اور پکی کھجور کو ملا کر بھگونے سے منع فرمایا تھا اس طور اس میں نشا جلدی پیدا ہو جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ایک یحییٰ بن نبی قصیر نے خبر دی انہیں عبداللہ بن نبی قطادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی تھی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی کھجور پختہ کھجور اور کشمش کو ملا کر نبیز بنایا جائے آپ نے ہر ایک کو جدہ جدہ بگونے کا حکم دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو دو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شبہ میراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کے دو پیالے پیش کیے گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تین سالم ابو نظر نے خبر دی انہوں نے ام فضل والدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام عمیر سے سنا وہ ام فضل رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شبہ تھا اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک برطن میں دودھ بھیجا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا حمیدی کہتے ہیں کبھی صفیان اس حدیث کو یوں بیان کرتے تھے کہ عرفہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں لوگوں کو شبہ تھا اس لیے ام فضل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیجا کبھی صفیان اس حدیث کو مرسلاً ام فضل سے روایت کرتے تھے سالم اور عمیر کا نام نہ لیتے جب ان سے پوچھتے کہ یہ حدیث مرسل ہے یا مرفوع متصل تو وہ اس وقت کہتے مرفوع متصل ہے ام فضل سے مروی ہے جو صحابیہ تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چار حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے دودھ کا ایک پیالہ کھلا ہوا لائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لیتے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو پانچ عمر بن حفظ بن غیاس نے بیان کیا کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا کہا ہم سے عامش نے بیان کیا کہا میں نے ابو سالح سے سنا جیسا کہ مجھے یاد ہے وہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک انساری صحابی ابو حمید سعادی رضی اللہ عنہ مقام نقی سے ایک مرتن میں دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے ڈھک کر کیوں نہیں لائے اس پر لکڑی ہی رکھ دیتے اور عامش نے کہا کہ مجھ سے ابو سفیان نے بیان کیا ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو چھ ابو اسحاق نے بیان کیا کہ میں نے براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ راستے میں ہمیں ایک چرواہے کے قریب سے گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیاسے تھے پھر میں نے ایک پیالے میں چرواہے سے پوچھ کر کچھ دودھ دوہا آپ نے وہ دودھ پیا اور اس سے مجھے خوشی حاصل ہوئی اور سراقہ بن جاشم گھوڑے پر سوار ہمارے پاس تعاقب کرتے ہوئے پہنچ گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بددعا کی آخر اس نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں بددعا نہ کریں اور وہ واپس ہو جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا صحیح بخاری حدیث تمہار پانچ ہزار چھ سو سات ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن عارج نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی امدہ صدقہ ہے خوب دودھ دینے والی اونٹنی جو کچھ دنوں کے لئے کسی کو آتیہ کے طور پر دی گئی ہو اور خوب دودھ دینے والی بکری جو کچھ دنوں کے لئے اتیہ کے طور پر دی گئی ہو جس سے صبح و شام دودھ برتن بھر بھر کر نکالا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو آٹھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا کہ اس میں چکناہٹ ہوتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو نو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا تو وہاں میں نے چار نہریں دیکھی دو ظاہری نہریں اور دو باطنی ظاہری نہریں تو نیل اور فرات ہیں اور باطنی نہریں جنت کی دو نہریں ہیں پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے ایک پیالے میں دودھ تھا دوسرے میں شہد تھا اور تیسرے میں شراب تھی میں نے وہ پیالہ لیا جس میں دودھ تھا اور پیا اس پر مجھے کہا گیا کہ تم نے اور تمہاری امت نے اصل فطرت کو پا لیا ہشام اور سعید اور ہمام نے قطادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے انہوں نے مالک بن ساسار رضی اللہ عنہوں سے یہ حدیث روایت کی ہے اس میں ندیوں کا ذکر تو ایسا ہی ہے لیکن تین پیالوں کا ذکر نہیں ہے صحیح بخاری حدیث تمبر پانچ ہزار چھ سو دس عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ان سے اسحاق بن عبداللہ نے انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ابو تلہا رضی اللہ عنہوں کے پاس مدینہ کے تمام انسار میں سب سے زیادہ کھجور کے باغات تھے اور ان کا سب سے پسندید امال بیرحا کا باغ تھا یہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا امدہ پانی پیتے تھے انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر جب آیت تم ہرگز نیکی نہیں پاؤگے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو نازل ہوئی تو ابو تلہا رضی اللہ عنہوں کھڑے ہوئے اور ارض کیایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پاؤگے جب تک وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں عزیز ہو اور مجھے اور اپنے مال میں سب سے زیادہ عزیز بے رہا کا باغ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے اس کا ثواب اور عجر میں اللہ کے یہاں پانے کی امید رکھتا ہوں اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں اسے مناسب خیال فرمائیں خرچ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب یہ بہت ہی فائدہ بخش مال ہے یا اس کے بجائے آپ نے رائح یا کے ساتھ فرمایا راوی حدیث عبداللہ کو اس میں شک تھا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مزید فرمایا کہ جو کچھ تُو نے کہا ہے میں نے سن لیا میرا خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو حضرت ابو تلحر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ ایسا ہی کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں اسے تقسیم کر دیا اور اسماعیل اور یحیٰ بن یحیٰ نے راہی کا لفظ نقل کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو گیارہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیتے دیکھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تھے بیان کیا کہ میں نے بکری کا دودھ نکالا اور اس میں کونے کا تازہ پانی ملا کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا آپ نے پیالہ لے کر پیا آپ کے بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور دائیں طرف ایک آرابی تھا آپ نے اپنا باقی دودھ ایرابی کو دیا اور فرمایا کہ پہلے دائیں طرف سے ہاں دائیں طرف والے کا حق ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بارہ فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے سعید بن حارس نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انسار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے ان سے آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہاں اسی رات کا باسی پانی کسی مشکیزے میں رکھا ہوا ہو تو ہمیں پلاؤ ورنہ ہم مو لگا کے پانی پی لیں گے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ صاحب بیان کیا کہ ان صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رات کا باسی پانی موجود ہے آپ چھپر میں تشریف لے چلیں بیان کیا کہ پھر وہ ان دونوں حضرات کو ساتھ لے کر گئے پھر انہوں نے ایک پیالے میں پانی لیا اور اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا اس میں دودھ نکالا بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا اس کے بعد آپ کے رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیا پانچ ہزار چھ سو تیرہ حشام نے خبر دی انہیں ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیرینی اور شہد کو دوست رکھتے تھے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چھ سو چودہ نزال نے بیان کیا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے سہن میں حاضر ہوئے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروح سمجھتے ہیں حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے صحیح بخاری حدیث تمر پانچ ہزار چھ سو پندرہ عبد الملک بن محسرہ نے بیان کیا انہوں نے نزال بن سبرہ سے سنا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہوں سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے زہر کی نماز پڑھی پھر مسجد کوفہ کے سہن میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھ گئے اس عرصے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا پھر ان کے پاس پانی لائے گیا انہوں نے پانی پیا اور اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے ان کے سر اور پاؤں کے دھونے کا بھی ذکر کیا پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پیا اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو برا سمجھتے ہیں حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کیا تھا جس طرح میں نے کیا وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو سولہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو سترہ ابو نظر نے خبر دی انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ انہوں کے غلام عمیر نے اور انہیں ام فضل بن تحارس نے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا میدانِ عرفات میں وہ عرفے کے دن کی شام کا وقت تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ پیالہ لیا اور اسے پی لیا مالک نے ابو نظر سے اپنے اونٹ پر کے الفاظ زیادہ کہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اٹھارہ امام مالک نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پانی ملا ہوا دودھ پیش کیا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف ایک دہاتی تھا اور بائیں طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پی کر باقی دہاتی کو دیا اور فرمایا کہ دائیں طرف سے پس دائیں طرف سے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انیس امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو حازم بن دینار نے اور ان سے حضرت صحل بن سعید رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شربت لایا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیا آپ کے دائیں طرف ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف بڑھے لو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے بیٹھے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے سے کہا کیا تم مجھے اجازت دوگے کہ میں ان شیوخ کو پہلے دے دوں لڑکے نے کہا اللہ کے قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جھوٹے میں سے ملنے والے اپنے حصے کے معاملے میں میں کسی پریسار نہیں کروں گا راوی نے بیان کیا کہ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کے ہاتھ میں پیالہ دے دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بیس فلیح بن سلمان نے بیان کیا ان سے سعید بن حارس نے اور ان سے حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیل انسار کے ایک صحابی کے یہاں تشریف لے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ایک رفیق بھی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفیق نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا پھر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر نسار ہوں یہ بڑی گرمی کا وقت ہے وہ اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا پانی ہے تو وہ پلا دو ورنہ ہم مو لگا کر پی لیں گے یہی سے ترجمہ باپ نکلتا ہے وہ صاحب اس وقت بھی باغ میں پانی دے رہے تھے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مشک میں رات کا رکھا ہوا باسی پانی ہے پھر وہ چھپر میں گئے اور ایک پیالے میں باسی پانی لیا پھر اپنی ایک دودھ دینے والی بکری کا دودھ اس میں نکالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا پھر وہ دوبارہ لائے اور اس مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکیس مسدد نے بیان کیا کہا ہم سے موتمر نے ان سے ان کے والد نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں کھڑا ہوا اپنے قبیلے میں اپنے چچاؤں کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا میں ان میں سے سب سے چھوٹا تھا اتنے میں کسی نے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ابو تلہا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شراب پھینک دو چنانچہ ہم نے پھینک دی سلمان نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا اس وقت لوگ کس چیز کی شراب پیتے تھے کہا کہ پکی اور کچھی خجور کی ابو بکر بن انس نے کہا کہ یہی ان کی شراب ہوتی تھی انس رضی اللہ عنہوں نے اس کا انکار نہیں کیا بکر بن عبداللہ مزنی یا قطادہ نے کہا اور مجھ سے بعض لوگوں نے بیان کیا کہ انہوں نے انس رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ان کی ان دنوں یہی فضیح ان کی شراب تھی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو بائس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو یا آپ نے فرمایا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کا نام لو کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا مو باند دو اللہ کا نام لے کر اپنے برطنوں کو ڈھک دو خواہ کسی چیز کو چڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک سکو اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو تیس ہمام بن یہیہ نے بیان کیا ان سے عطا بن عبی رباہ نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب سونے لگو تو چراغ بجھا دو دروازے بند کر دو مشکوں کے مو باند دو اور کھانے پینے کے برطنوں کو ڈھاپ دو حضرت جابر رضی اللہ عنہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا خواہ لکڑی ہی کے ذریعے سے ڈھک سکو جو اس کی چڑائی میں بسم اللہ کے کر رکھ دی جائے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو چوبیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا یعنی مشک کا مو کھول کر اس میں مو لگا کر پانی پینے سے روکا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو پچیس عبداللہ بن عبداللہ نے بیان کیا انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے سنا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے مشکوں میں اختناس سے منع فرمایا ہے عبداللہ نے بیان کیا کہ معمر نے بیان کیا یا ان کے غیر نے اختناس مشک سے مو لگا کر پانی پینے کو کہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھ بیس عیوب نے بیان کیا کہ ہم سے اکرامہ نے کہا تمہیں میں چند چھوٹی باتیں نہ بتا دوں جنہیں ہم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے مو سے مو لگا کر پانی پینے کی ممانعہ کی تھی اس سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کھونٹی وغیرہ گاڑنے سے روکے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ستائیس عیوب نے خبر دی انہیں اکرامہ نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے مو سے پانی پینے کو منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انتیس شیبان نے بیان کیا ان سے یحییٰ بن عبی قصیر نے ان سے عبداللہ بن عبی قطادہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیئے تو پینے کے برطن میں پانی پیتے ہوئے سانس نہ لے اور جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرے تو داہنے ہاتھ کو زکر پر نہ پھیرے جب استنجا کرے تو داہنے ہاتھ سے نہ کرے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیس سمامہ بن عبداللہ نے خبر دی بیان کیا کہ حضرت نصر رضی اللہ عنہ دو یا تین سانسوں میں پانی پیتے تھے اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین سانسوں میں پانی پیتے تھے سحی بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکتیس شعبہ نے بیان کیا ان سے حکم نے ان سے ابن ابی لیلہ نے انہوں نے بیان کیا کہ حزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے انہوں نے پانی مانگا تو ایک دہاتی نے ان کو چاندی کے برطن میں پانی لا کر دیا انہوں نے برطن کو اس پر پھینک مارا پھر کہا میں نے برطن صرف اس وجہ سے پھینکا ہے کہ اس شخص کو میں اس سے منع کر چکا تھا لیکن یہ باز نہ آیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم و دباج کے پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برطن میں کھانے پینے سے منع کیا تھا اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہیں آخرت میں ملیں گی صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو بتیس ابن ابی لیلا نے بیان کیا کہ ہم حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سونے اور چاندی کے پیالے میں نہ پیا کرو اور نہ ریشم و دباج پہنا کرو کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو تیس عبداللہ بن عبدالرحمان بن نبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ متحرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برطن میں کوئی چیز پیتا ہے تو وہ شخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھڑکا رہا ہے صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو چون تیس حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا تھا اور سات چیزوں سے ہم کو منع فرمایا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی آیادت کرنے جنازے کے پیچھے چلنے چھیکنے والے کے جواب میں یرحمق اللہ کہنے دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے اسلام پھیلانے مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھانے کے بعد کفارہ آدھا کرنے کا حکم فرمایا تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے چاندی میں پینے یا فرمایا چاندی کے برطن میں پینے سے محصر زین یا کجاوے کی اوپر ریشم کا گدہ کے استعمال کرنے سے اور قصی اطراف مصر میں تیار کیا جانے والا ایک کپڑا جس میں ریشم کے دھاگے بھی استعمال ہوتے تھے کہ استعمال کرنے سے اور ریشم و دیباج اور استبرخ پہننے سے منع فرما دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو پہتیس صفیان نے بیان کیا ان سے صالب بن ابی نظر نے ان سے ام فضل کے غلام عمیر نے اور ان سے حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے کہ لوگوں نے عرفے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شبا کیا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک کٹورہ پیش کیا گیا اور آپ نے اسے نوچ فرمایا صحیح بخاری حدیث نمر پانچ ہزار چھ سو چھتیس حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرب عورت کا ذکر کیا گیا پھر آپ نے حضرت ابو عصیت سعادی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس انہیں لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا سنانچہ انہوں نے بھیجا اور وہ آئیں اور بنی سعادہ کے قلعے میں اتریں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ان کے پاس گئے آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جھکائے بیٹھی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگیں کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون تھے اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تم سے نکاح کے لئے تشریف لائے تھے اس پر وہ بولی کہ پھر تو میں بڑی بدبخت ہوں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے واپس کر دیا اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سقیفہ بن سعادہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے پھر فرمایا سحل پانی پلاؤ میں نے ان کے لئے یہ پیالہ نکالا اور انہیں اس میں پانی پلایا حضرت سحل رضی اللہ عنہ ہمارے لئے بھی وہی پیالہ نکال کر لائے اور ہم نے بھی اس میں پانی پیا راوی نے بیان کیا کہ پھر بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے یہ مانگ لیا تھا اور انہوں نے یہ ان کو حبا کر دیا تھا صحیح بخاری حدیث عمر 5,637 آسم احول نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا ہے وہ پھٹ گیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسے چاندی سے جڑ دیا پھر حضرت آسم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ عمدہ چوڑا پیالہ ہے چمکدار لکڑی کا بنا ہوا بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا پلایا ہے راوی نے بیان کیا کہ ابن سرین نے کہا کہ اس پیالے میں لوہے کا ایک حلقہ تھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا حلقہ جڑوا دیں لیکن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کر چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو ارتیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تھوڑے سے بچے ہوئے پانی کے سوا ہمارے پاس اور کوئی پانی نہیں تھا اسے ایک برتن میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنی انگلیاں پھیلا دیں پھر فرمایا آؤ وضو کرلو یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے میں نے دیکھا کہ پانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہا تھا سنانچہ سب لوگوں نے اس سے وضو کیا اور پیا بھی میں نے اس کی پروہ کی بغیر کہ پیٹ میں کتنا پانی جا رہا ہے خوب پانی پیا کیونکہ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ برکت کا پانی ہے میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ لوگ اس وقت کتنی تعداد میں تھے بتلایا کہ ایک ہزار چار سو اس روایت کی مطابعت عمرو نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے اور حسین اور عمرو بن مرہ نے سالم سے بیان کیا اور ان سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس وقت تعداد پن راسو تھی اس کی مطابعت سعید بن مسیب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو انتالیس